نمان جھگڑے کا ڈراؤپ سین نمان نیاز نے غیر مشروط محفی مانگلی وزیر اطلاق وواد چودری نے دونوں کے درمیان صلاح کروا دی سابق فاس بولر کہتے ہیں جب محفی مانگلی تو جھگڑا ختم سپورٹس اینکر بولے تیس سال کا یارانہ تھا ختم نہیں کر سکتا پی ڈی ایم پھر حکومت کے خلاف میدان میں نکل آئی کراچی کے پچھ پر کھیلنے کا فیصلہ آج سیاسی روڈ شو ہوگا ریگل چوک پر مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا قیادت مولانا فضل الرحمن کریں گے نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتیں شریک ہوں گی پی ڈی ایم نے حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کی ٹھان لی مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ احتجاجی حکمت عملی پر بات کی گئی دونوں رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا مولانا فضل الرحمن نے لاہور جلسے کو لانگ مارچ میں بدلنے کی بات کی نواز شریف نے ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے پی ڈی ایم میں واپس نہیں جائیں گے پیپلز پارٹی نے فیصلہ سنا دیا فضل الرحمن ملاقات میں صرف پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن پر بات ہوئی شیمن پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف بھرپور ساتھ دینے کا یقین دلا دیا تین سال سے وفاق اور صوبے میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں حکومت کا ساتھ نبھا رہے ہیں وہ نہیں نبھا رہے پرویز الہی کا شکوا وزیراعلا پنجاب کے بیان پر شدید رد عمل کل شام پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا پی ڈی ایم موسمی بیماری ہے سردیوں میں نکلتی ہے مصطرد شدہ ٹولہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے حکومت جا رہی ہے مراد صحیح کہتے ہیں یہ بچے ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں عوام نے نہ اہل ٹولے کو ہر جگہ مصطرد کر دیا فروخ ابی نے کہا کہ آر یا پار والے آج کل خواہ ہو رہی ہیں لانگ بانچ کرنے والوں کے لئے نتیجہ صفر برابر صفر ہے اتحادیوں سے رشتہ مضبوط ہے وزیراعلا محمود خان بولے کرکہ جلسہ عمران خان کے حق میں ریفرینڈم ہے مشکل حالات کے باوجود بڑی تعداد میں عوام نے شرکت دی پیٹرول سستہ ہونے کی امید پیٹرول یا مسنوات پر سیلز ٹیکس میں رد و بدل پیٹرول کی شرعہ ایک آشاریہ چار تیم فیصد کر دی گئی عوام نے مہنگائی کم ہونے کی آس لگا لی نازم جوکیو قتل کیس ملزم سلیم حالار کی عبوری زمانت منظور سیشن جج ملیر نے تین لاکھ روپے کے عوض زمانت منظور کی ملزم کو بائیس نومبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم اور اداکار سوہیل اسکر انتقال کر گئے اہلیہ نے تصدیق کر دی ڈیڑھ سال پہلے بڑی آنٹ کا آپریشن ہوا تھا اور جو ٹھیک نہ ہو سکا ایک ہفتے سے اسپتال میں زیرے علاج تھے نماز جنازہ کل بعد نماز ایسر بہریہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی لاکھ خدا کی بستی سمیت دیگر جواموں میں کام کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے